اسلام علیکم شاکس کے نٹ کے اوور ٹائٹ ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے موجود واشر بینڈ ہو جاتی ہے یہ واشر ان دو پوائنٹس کے ذریعے یہ اندرونی رنگ اور یہ بوش ان دونوں سے پیدا ہونے والی فرکشن سے شاک کو لوز نہیں ہونے دیتی چونکہ اوور ٹائٹ ہونے کی وجہ سے یہ واشر بینڈ ہو جاتی ہے جس سے اس کا ربڑ بوش سے کانٹیکٹ ایریا کم ہو جاتا ہے تو فرکشن کم ہونے کی وجہ سے یہ شاک کی موومنٹ سے پیدا ہونے والے دھچکوں سے لوز ہو کے گر جاتا ہے ایسے میں کمپنی نے ایک مخصوص ٹارک سپیسیفکیشن تجویز کی ہوتی ہے جس کے مطابق نٹ کو ٹائٹ کرنے سے واشر بینڈ نہیں ہوتی تو آج میں ٹارک رینچ کے ذریعے اس سپیسیفکیشن کے مطابق اس نٹ کو ٹائٹ کرنا سکھاؤں گا جس سے واشر خراب نہیں ہوگی اور نٹ لوز نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ باقی کے نٹ ریموف کر کے بوش کی کنڈیشن چیک کر لیں اگر بوش خراب ہوں تو انہیں تبدیل کر دیں اس کے اس میں تمام بوش ٹھیک ہیں تو ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اس کے علاوہ تمام واشر چیک کر لیں اگر یہ کنارے سے اٹھیں نہیں ہیں تو انہیں تبدیل کر دیں اور واشر کی دو سائیڈ ہوتی ہیں ایک سائیڈ اس طرح راؤنڈ اور رف ہوتی ہے جس پہ نٹ گرپ کرتے ہیں اور دوسری بلکل فلیٹ ہوتی ہے تو واشر کو جب بھی لگائیں تو اس رف ایریا کو باہر کی طرف رکھیں اس کے علاوہ واشر کا بیرونی سے اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس کی ریچ یہ باہر والے رنگ تک ہو اس کے بعد آپ تمام واشر اور نٹ کو واپس لگائیں اس کے بعد پھر سالیڈ راڈ پر فورٹین نمبر کی ساکٹ لگا کے اسے سینٹر سے پکڑ کے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ٹائٹ کریں ان بولٹس کو ایک مقصود ٹارک رینج میں ٹائٹ کیا جاتا ہے جو کہ 22 سے 29 فٹ پاؤنڈ ہے اس کے لئے ٹارک رینج کے نیچے موجود اڈجسٹر نٹ کو لوس کریں اور ٹارک رینج میں فٹ پاؤنڈ والے فیس پہ 22 سے 29 فٹ پاؤنڈ کے درمیان ٹارک کو اڈجسٹ کریں یہ 10 فٹ پاؤنڈ ہو گیا اور یہ 20 فٹ پاؤنڈ ہو گیا یہ 22 اور اسے مزید ٹرن کرتے جائیں گے تو یہ 29 لیکن ہم اسے 29 سے ایک سٹیپ پیچھے 28 فٹ پاؤنڈ پر اڈجسٹ کریں گے اس کے بعد اس کے نیچے موجود لوک نٹ کو ٹائٹ کریں اور اس پہ 40 نمبر کی ساکٹ لگائیں اب اسے ٹائٹ کرتے ہوئے اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ آپ ٹارک رینج کو صرف اس کے اڈجسٹر ہینڈل سے ہی پکڑیں اسے اڈجسٹر پوائنٹ سے پکڑنے کے علاوہ باقی کسی بھی پوائنٹ سے پکڑنے سے جیسے کہ یہ پوائنٹ ہو گیا یا پھر اس کے پیوٹنگ پوائنٹ سے پکڑنے سے یہ صحیح طریقے سے ٹارک نہیں ڈیٹیکٹ کر پائے گا جس کے نتیجے میں سٹڈ یا نٹ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس لیے اسے ہمیشہ اڈجسٹر سے پکڑ کے ہی ٹائٹ کریں اور جب یہ بولٹ کو اڈجسٹ کی گئی ٹارک کے مطابق ٹائٹ کر لیتا ہے تو اس طرح کلک کی آواز کرتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ مزید اسے ٹرن نہ کریں اور ٹھیک اسی طرح باقی کے تمام نٹ بھی ٹائٹ کریں اور جس سائیڈ پر نٹ نیچے کی طرف ٹائٹ ہوتا ہے اس سائیڈ پر آپ موٹسائیکل کو سیٹ سے پکڑ کے نیچے کی طرف دبا کے رکھیں ٹارک رینچ کی کیلیبریشن صحیح ہے اس کے لیے یہ اتیاط ہوتی ہے کہ آپ اس کے استعمال کے بعد آپ اس کو اس کی منیمم ایڈجسٹبل ویلیو جو کہ 0.2 فٹ پانڈ ہے اس پر لاکھے آپ اس کے لاکھ نٹ کو ٹائٹ کر دیں اور اسے اس کے باکس میں ہی سٹور کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور موٹسائیکل رپیرنگ سے متعلق مزید انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے سکرین پر آری ویڈیوز ضرور چیک کیجئے گا